موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس صاحب آپ کا شکریہ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پانچھے ماہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اور کوئی بھی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے اور اس پہ ہمارا مسعودہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے اور وہ لاڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس کے بعد اسمبلی میں پیش ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم کوئی ٹائم فریم اگر دے سکیں لاڈپارٹمنٹ کب تک دیتا ہے یہ میری معلومات میں نہیں ہے اور کل میکنزم کیا ہے کب تک آپ اسے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں میں تو چاہوں گا جلد از جلد ہے کیونکہ محترم وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ وعدہ تھا قوم سے منشور کا حصہ تھا کہ ہم نیا امپاور جو ہے کرنا بلدیاتی نمائندوں کو اور وہ ہمارا ظاہر ہے منشور کا حصہ تھا تو جلد از جلد ہونا چاہیے بلکل صحیح میں آپ کو وہ واقعات بھی بتاتا ہوں جہاں میر صاحب جو ہیں اپنی ساری ٹیم کے ہمراہ اسمبلی کے باہر بیٹھ گئے تھے اور تیئے ہوا تھا کہ اب وہ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا کریں گے وہ کیا گفتگو ہوئی تھی ہماری وہ بھی ذرہ سن لیں میر لاہور اتنا مضبوط ہو جائے کہ جو پی ٹی آئی کا قلعہ بن چکا ہے اس وقت اس پر نقب لگ جائے پی ٹی آئی کا قلعہ کیسے بن چکا ہے امت ان کی آگئی نا نیچے جو صرف چھ ان کے ہیں باقی چوبی سے زیادہ ہمارے ایم پی ہیں وہ آپ کو کیوں مضبوط کریں پھر نوہ نظام قادر ان کا پرائیم نیسٹر سپریم کورٹ کیا تھا پارٹی بناتا نواز شیف صاحب ناکورڈ ہو کے باہر آئے آپ کی معصومیت پر میں خربان جاؤں آپ ان سے نیوانٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو مضبوط کریں اور یہاں آپ اپنا قلعہ جو ہے اسے پرقرار رکھ سکے یہ مارشاللہ لگا کر آئے ہیں جی آپ نے سنا اسمبلی کے باہر جب میر صاحب بیٹھا کر دے تھے تو وہ اس وقت کیا صورتحال تھی اور وہ اس وقت کیا محول تھا اور کیا باتیں ہوتی تھی میاں تاریخ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کب تک حکومت جو ہے امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے نیا مسفدہ اور اس کے مطابق سارا نظام جو ہے وہ بدلا جائے اور اب تک کی کیا اطلاعات ہیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں حکومت سے میرا تلق کوئی نہیں فیر صدیقی مارے بھائی جو ہیں ان کا تلق ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لا ڈپارٹمنٹ میں تو میرے خیال میں لا ڈپارٹمنٹ کو اتنی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس مسفدے کی اور نہ ان کو اس میں اتنی کچھ دلچسپی ہے تو یہ تو جو حکمران ہیں میں پھر ان سے یہی کہتا ہوں کہ ان بکھیڑوں میں چھوڑ دیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں یہ تو باس اسی طرح لارا لپا جو کہتے ہوتے ہیں پنجابی میں لارا لپا یہ لارے لپے سے کان چلا رہے ہیں اگر آپ نے ڈو اینڈ ڈائی کریں اس میں کونسی منطق ہے بھائی کہ کونسا لمبا چوڑا کو مسئلہ ہے اتنے بلدیاتی نظام چلتے رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک پکڑ لیں اس کو تھوڑا سا ہونچ نیچ کر کے ادھر ادھر کر کے تو وہ رائد کر دیں اگر آپ نے یہی خواہش ہے آپ کی اگر اس کو نہیں رائد کر سکتے تو پھر آپ کے بھی نمائندے ہیں ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں آپ نے الیکشن بھی اسی نمائندوں کے ساتھ ہی لڑا ہے اور آپ انہی نمائندوں کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم بھی بنے ہیں وزیر اعلا بھی بنے ہیں آپ کے وزیر بھی بنے ہیں آپ کی حکومت بھی چل رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بڑی منطق نہیں ہے جو حل نہ ہو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو باب بسم اللہ کریں اور یہ ایک ہفتے کا کام ہے میاں محمد عارض صاحب ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے آپ کی جب حکومت تھی میں نے آپ کی نیت پر شاک نہیں کیا آپ کی جب حکومت تھی آپ نے اپنے قائدین کو بھی آپ کو مشروع دینا چاہیے تھا کیا کر سکتے ہیں میں ان کو بھی مشروع دیتا ہوں عوام کے جو حقوق تھے وہ سلب کیے پہلے تو بات گزر گئی ایک بات رات ہی گزر گئی آپ اس رات کا آندہ اچھے کی امید کرنی چاہیے ہم تو اچھے کی امید کر کے چھئی ماہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ یہ اچھے کی امید اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا یہ پیچھے جو الویم سی والوں نے ہڑتال کر دی ہے جو بس چل رہی ہے ہمارے ادھر غریب لوگوں کو گجومتہ سے لے کے شہدرے جاتی ہے اس کے لوگوں نے ہڑتال کر دی ہے تو یہ کبھی کوئی ہڑتال کر دیتا ہے کبھی کوئی ہڑتال کر دیتا ہے کبھی ہسپٹل ہڑتال کر دیتا ہے آپ کا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ تبدیلی والا نعرہ تو پھر ختم ہو گیا نا وہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہم چل رہے تھے آپ نے کیا کیا آگے پاکستان پوری دنیا کا ماتھے کا جھومر بن رہے میاں محمد تارک صاحب پاکستان نئے پاکستان میاں صاحب سن لے بات جیسے پورے دنیا کے ماتھے کا جھومر بنتا جا رہے اس طرح انچاللہ لہور کی مسائل بھی انچاللہ ٹھیک ہو جائیں گے میرے میں سے زیادہ بات نہ کریں پورے تک یا ادھر پا لہور میں رہیں جو بہت فکر نہ کریں آپ نے یہ پانچ دنوں میں یہ بھی دنیا کو نلکھ کر رہا ہے آپ کو سباسی طور پر اکیلا کر دیا ملک کو آپ نے چلیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے لہور کی عوام کی پرشانی آپ کو نہیں لینی چاہیے انچاللہ بہتر ہو جائے لہور پہ یا لہور سے پہلے کارلو سی تھا پورا پاکستان پورا پاکستان کتھ ہونڈ جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے وہ کر دیا یہ وہ پانچ بنائے ہیں یہ سب کرپشن میں مبتلا نہیں ہے جب آپ کی کمت جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی کرپشن میں ہوئی ہے یہ جو آپ نے ابھی وہ کہتے ہیں یہ ہم نے رہا کو لوگوں کے لیے مسافر خانے بنائے ہیں اس میں پتا چل جائے گا کہاں ٹینڈر ہوئے کہاں پر وہ یہ شاہبودین صاحب آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے یہ ایل ڈی اے جائیں جا کر پتا کر کے آئیں چونکہ ٹینڈر کاب ہوا ٹھیکہ کس کو دیا یہ سب پتا کیا جائے گا 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 اندر جانا ہے کسی چلی آپ کو پتا کیا جائے گا تم پر آپ اپنی درستہ تو نباتے جاتے شاہبودین صاحب اگر میہ شباز شریف صاحب پی ایل ڈی سی کا کام ایل ڈی اے کو دے کے اور تین ازار کنال زمین خوضہ ساتھ رفیق کی پیراکون کو دے کے بچ سکتے ہیں ہائی گوڑ کے فیصلے پڑے آپ نے تو یہ بھی بچ جائیں گے ہائی گوڑ کے فیصلے ہوا تو ایسا ہی تھا نا ہوا تو ایسا ہی تھا ہوا تو ایسا ہی تھا فیصلے پڑے آپ نے چیزیں ایسی ہیں وہ کیدر کا ثبوت نہیں ہے چیزیں ایسی چلو بات یہ ہے شاہبودین صاحب بات یہ ہے پھر آپ کا نظام نظام ٹھیک کریں نا سرچی بات یہ ہے محظر کے ساتھ انہوں نے جو بلدیاتی نظام ہے وہ عمران خان کو پیش کر دی ہے اس نے دیکھ لیا ہے کتنی بار پیش کی ہے سن دو لیں پہلے بتائیں نا چار مرتبہ پہلے بھی پیش ہو چکا ہے سن لیجے آج وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی پہلے بھی سنتے رہے ہیں وہ چار مرتبہ مجھے بتائیں اس کا کیا ہوا بھائی میرے خیر کام میں وقت لگا کرتا ہے جو نظام آپ کا جنب مشرف نے بنایا تھا اس کو بناتے بناتے نکوی صاحب کو دو سال لگے تھے ایسے نہ کریں باچ رہو اتنی ہے کہ ایک بترین نظام وہ ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس نہ روٹی کھانے کو ہے نہ پڑی پینے کو ہے پکھانے کا نظام ہے پکھانے کا نظام ہے یہ تو آپ شکر کریں دنیا کا واجواب وہ کافی بنا رہے ہیں یہ پکھانے کا نظام ہے جناب آپ کا اور کچھ بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اب ایک نظام آنا چاہیے ایک میرا اندازہ ہے یا میرا خیال ہے کہ جو مشرف کا نظام تھا اس سے ملتی جلتی کو چیز آئے گی کیوں؟ وہ اس ملک کا سب سے پہتر بلدیا کی نظام تھا جاولا کوالا اٹبا سے بک فیلئر مجھے وہ دن یاد ہے یہ بیٹھ گئے یہاں پہ کہ جب خواجہ احمد حسان نے اعلان کیا اسمبلی میں 98 میں کہ اب ان کو پانچ لاکھ کی بجائے دس لاکھ روپے سالانہ ملا کریں گے تو نارے لگ رہے تھے وہاں پہ شباہ شریف پانچ سے دس لاکھ اور پھر وہ نظام آیا جس میں تیس لاکھ روپے چوبیس لاکھ روپے ہر یونین کونسل کو سالانہ ملتے تھے یہ وقت تھا تبدیلی آتی ہے تبدیلی آئی تھی آپ نے ریورٹ کر دی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کو واپس لانے کے لیے باقی تمام میک میں کیسے پاباد کیے جائیں گے مجھے تو اتنی خواہش ہے کہ اس لاہور کی وہ پرانی سپینچری ہیں اس لاہور کے وہ پرانے سکول وہ سسٹم جو کہ بلدیہ کے پاس تھا اور وہی بحال کر دیں ان جیسے سکول کوئی نہیں تھے لاہور میں لوگ بچے وہاں داخل کرانے کے لیے منتیں کرتے تھے جا کے میر کی کیوں اس سب سے اچھا نظام تھا وہ وہاں پہ جواب دیلی کا نظام تھا کانسلر جا کے دیکھتا تھا اسکول کو کانسلر جا کے ڈیسپینسری چیک کرتا تھا بلکہ ڈیسپینسری ہوتی ہی کانسلر کے دفتر کے ساتھ تھی تو یہ جو چیزیں تھیں اب وہ ختم کر دی گئی یہ ٹھیک بات اچھا ایک وعدہ افیف صاحب نے وہاں پروگرام میں کیا تھا کون سا وعدہ میں سنواتا ہوں پہلے آپ کو وہ سننے جی وعدہ کیا تھا افیف صاحب کو آپ کے پاس ٹھیکے داروں کی لسٹیں موجود ہیں لوگوں کے ریجسٹر ٹھیکے دار ہیں آپ نے آج تک اس پر کچھ کیا کیوں نہیں میرا بھائی آپ ہاؤس کی آپ کا میری ساری تقریر آپ نے یہ لیڈر کے لیے ہاؤس میں بات کرنا کافی ہے بس تمام لسٹیں تیار ہو گئی ہیں ایٹی پرسنٹ کام کمل ہو گئے ہیں جو کرپٹ لوگ تھے بے شک وہ یو سی لیول پہ تھے وہ ڈپٹی میر صاحبان تھے وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ کانون کے کٹیرے میں آئیں گے اچھ عبیس صاحب آپ کے پاس چیزوں کا ثبوت سبات ہے جی سارا کٹھا کر لیے جی ہم آپ وہ ڈوزیر بنائیے پورا ثبوتوں کا اور ناپ کو بھی چند دنوں میں آپ کے پرگرام میں بیٹھ کے لسٹن دوں گا اور ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چوڑ ڈاکویں ان کو بین کاب کرنا میرے فرائز میں شامل ہے بڑی اہم ترین بات ہے جی اپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا کہ ساٹھ فیصد جو ہے وہ خرد برد ہوتی رہی جو فنڈز ان کے پاس ہوتے تھے اور ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں ہم اتظار کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر کب وہ ثبوت لے کے آتے ہیں اور لیب کو بھی چٹھی لگتے ہیں اور انویسٹی گیٹ ہوتا ہے اگر وہ ثبوت پکے موجود ہیں جی افیر صاحب کی باتیں آپ نے سنی افیر صاحب میں منتظر رہا پروگرام تماشا کی ٹیم منتظر رہی شویب الدین صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے وہ بھی منتظر رہے میاں تاریخ صاحب منتظر رہے میر لاہور منتظر رہے لیکن آپ نے کچھ نہیں دیا نامدل کا ادارہ کو بھیجوایا مجھے بڑی حیرانی ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے اس وقت اس میں علم رکھتے ہیں اور معلومات آپ کی ہیں کون سا بندہ پرانی حکومت کا جو نیب زدہ نہیں نکلا کون سی کمپنی ایسی ہے جو نیب کی نرگے میں نہیں آئی یہ آپ نے کہا تھا یہ سارے نہیں نہیں دیکھیں یہاں پہ میرا مقصد یہاں پہ آجے اس جگہ پہ لانا تھا یہاں پہ ان کو جزا اور صدا کا معاملہ ہو یہاں پہ تو ہم فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ سارے انشاءاللہ تعالی جس جس نے کرپشن کی ہے ان کے کیسی سارے ان کے اوپر ہیں اور کوئی بندہ ان میں بچنی پائے گا انشاءاللہ اور بھئی کوڈ اور کرنیم لگ جائے گی نہیں افیر صاحب آپ نے خود کچھ وادے کیے تھے جی میں نے سارے پروائیڈ کر دیئے ہیں دیکھیں جو جو ان کے ایویڈنس تھی وہ ساری پروائیڈ کر دیئے ہیں جہاں پہ ان کو اس وقت ٹرائل چل رہے ہیں وہ سکتا ہے آنے والے مصابدے میں آپ کی حکومت آپ کو میر بنا دے میں یہ گزاریت کر رہا ہوں اور پھر بھی ہم یہی کلپ چلا کے آپ سے پوچھیں گے میں تو پہلی کہا تھا کہ بھائی میرے افیر صدیقی کا کچھ سوچو کچھ سمجھو شریف آدمی ہے تو لیکن وہ اس کے لوگ کیا سوچے آپ میاں تاریخ صاحب آپ سوچیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ سوچیں دیکھیں ان کو جو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ بھائی مارا ان کو جا کے بتا دے میٹی کا ممبر اس کو بنا دے جو عمران صاحب کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ یہ سوچیں سمجھا دے گا میں پاکستان تاریکین صاحب کو لوہر کی سطح پر پریزنٹ کر رہا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ثبوت جنسی کو دے دیئے ہیں کسے جنسی کو دے دیئے ہیں کسے جنسی کو دے دیئے ہیں کسے جنسی کو دے دیئے ہیں آئیے تو بات بھی تو بات کیا ہے کسی اور کو کسی کو پوچھ لیتے ہیں آپ نے سینئر کو دیئے ہیں نے وزیرہ بلدیات کو دیا تھے انہوں نے آگے پہنچا دیئے ہیں ابھی تو بات یہ ہے نہیں علیم خان صاحب کو دیئے تھے آپ نے آئیے وہ آپ جراب اندر چلا گیا یہ یہ نسبوت جنسی کو دیئے ہیں آپ کو بہت جلدی خوشگبری دیئے ہیں نہیں وہ تو خود اندر چلے گئے ہیں بلکل ان کے اوپر کوئی دیکھیں انہوں نے کوئی ایسی کرپسن آپ نے نہیں دیئے ہیں نہیں تو خوشگبری تھی کہ بھائی آپ کا بلدیات کا آپ راجہ بشارہ صاحب کو دیتے ہیں بات یہ ہوئی تھی کہ چالیس پرسن میں نے کہا تھا کرپشن چل رہی ہے کمیشن چل رہی ہے تو شعبی دن صاحب نے کہا تھا نہیں یار یہ زیادتی ہے پچیس پرسن چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی شرم علی بات ہے دو میں آپ اپسٹیٹی ہوتا کارلہ نا وہ ایسا سسٹم ہے ایک چالی کھندا دو میں آپ اپسٹیٹی وانڈ پونڈل ہو معذرت کے ساتھ باہر بیٹھ کے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اور بات ایک آپ پہ تو عظام نہیں ہے آپ کہتے ہیں جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو نہ کسی عذر کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کو کسی فانڈ کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کو کسی چاپ لوسی کی ضرورت ہوتی ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بنا دیتا ہے اور اپنا راستہ بنا کے وہ اپنے علاقے کے کام خود کرتا ہوتا ہے حقیقت بڑی تلخ ہے سچ بلائی پڑھ با ہے آپ کے اس فرسودہ کرپچن کے نظام کی وجہ سے پورے لاہور کے عوام گندہ پانی پینے پر مجبور ہے اس وقت ماشاء اللہ آپ کے آتے پانی غیب ہو گیا ہے کی پانی غیب ہو گیا ہے آپ کے آتے سو پرسن سے ڈیر تو دو سو پرسن سے بہنگائی ہو گئی جسرہ میں نے کہا کہ پاکستان پوری دنیا کے ماتھے کا جھومر ہے اس طرح انچالا لاہور بھی پورے پاکستان میں اوپر آئے گئی سلیم کارلاؤ میرے اچھے بھائی کوئی سچی بات سلیم کارلاؤ ابھی تو ابھی تو ابھی 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 سوئی گیس کا میں نے سنکے آیا ہوں ابھی سوئی گیس کا بھیل بڑھا ہے ایل پی جی نور پہ مہنگی ہوگی کل نور پہ ایل پی جی آپ نے مرادیا ہے دائر پہ پٹولو پڑھ گیا ڈیزل پڑھ گیا پٹولی مسلمان بڑھ گیا منتہ یہ کاردہ پہ آؤ منتہ چھڑے تک کسے نو پتہ لگے نا کہ میں نے کروڑا بھیا ساڑھے ملک کی چاہی ہے کہ میں نے مذاقرات کرو مذاقرات کرو ٹھیک ہے ایک حد تک ایک حد ٹھیک تھی پہلی تقریب ٹھیک تھی ان کے بعد کوئی ایسی تقریب نہیں آنی کہ یہی چیسے ہماری کمزوری دار ہوتی وہ کمزوری کا نتیجہ ہے یہ مہنگائی آنی 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 آگے کون سی کمزوری ہے ایک جنگی قیدی ہوتا ہے آپ نے باپس ہی دینا ہوتا کمزوری کون تھی چاہیے پہلے دین دیں گے چاہیے دوسرے تھے بھائی کمزوری تو تب بھی تھی کمزوری نے ٹھیک ہے ایک منٹ اب جب وہ آپ کے ائرپورٹ پہ آکے اترے تھے موتی صاحب اور آپ اپنے گھر لے گئے تھے پہلے بیسے لگے وہ آپ کے جائز تھا وہ آپ کے شادی میں آگے وہ کون نانگا تھا نہیں سی نا اچھا نانگا تھا شانگا سی ہو تو تو بڑھایا کیوں آپ کسی بات کرتے ہیں مرزا بیٹھے پھر میں آپ روز مرزا بیٹھے پھر میں آپ روز مرزا 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 ابھی پھر مرزا آپ کو اگر آپ اس طرح یہییں کریں گے بہت آزار بندے جلائے تھے آپ نے یہییں کر کے آپ کیا کیا آپ نے یہییں تسیل کی دیئے اس نے آپ نے محضب دائرے میں رہ کے بات کی محمد تارکھ سیدی مدے کی طرف آپنا ہے مدے کی طرف آپیس آئی ایک جاسوس میں اور جنگی قیدی میں فرق ہوتا ہے وہ میرے ملک میں حملہ کرنے آیا تھا وہ میرے ملک میں حملہ کرنے آیا جنگی قیدی نہیں ہے اور جنگی قیدی وہاں پر جاتا ہے جیسے جاتا ہے جائے جگے قرمی جاتا ہے آپ کی بہت زیادہ معلومات ہیں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ محمد تارکھ ہے آپ کی علم و پریسر کو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے لائف پروگرام چل رہا ہے اگر لاہور کو ساف کرنا ہے اتھیا ہونا لاہور کے نظامس کو ڈاکے لے گئے وہاں مودی میں اچھا چلے ٹھیک ہے بات کرنے دے بات کرنے دے آپ لے کرنے دے سمپل سی بات ہے چلے ہم پسندہ نہیں نا ہے افیر صدیقی تو ان کو پسند ہے تو بات یہ ہے اس کی بات کو آگے لے کے تو اس نظام کو بتر کر لیں یہ جو لوگ ہیں نا ان کے چیرے یہاں سے کاٹ کے نا اور لگا لو یار مجھے بریکیں چھوٹ لے نا جی شوٹ بریک آپ ہمارے ساتھ رہیں